چاند کی شکلیں اور بلکل باریک اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہوگا یہ سینٹر تک پہنچے گا ساتھویں تاریخ کو پھر جب چودہ تاریخ ہوگی یہ تو پورا گول ہو جائے گا اور پھر اس طرف سے گول کم ہونا شروع ہوگا پھر یہ اکیس تاریخ کو اس کا ہاب بنے گا سیمی سرکل اور اینڈ پہ یہ چاند جو ہے وہ یہاں پر باریک بلکل اینڈ پہ جا کر ہو جائے گا جس طریقے سے پاکستان کے جھنڈے پہ ہیں اب یہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر جو چاند بنانے والوں نے اس وقت غور و فکر نہیں کیا کہ وہ چاند انہوں نے آخری تاریخ کا بنا دیا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ وہ جماعت اسلامی والوں نے جب اپنا جھنڈا بنایا تو انہوں نے ایسے چاند نہیں شوکیا وہ ایسے کیا ہوا ہے تو وہ بیسیکلی کاش ایسے ہی ہوتا ہمارے جھنڈے کے ساتھ بھی کہ وہ پہلی کا چاند بنایا جاتا یعنی ایک نیا ملک تلو ہو رہا تھا برل ایک غلطی ہوئی اس کی کوئی شریع تعویل تلاش کر لیں گے علماء اور جو پولٹیشنز ہیں ملک برل آپ کو میں یعنی سمجھانے کے لیے آسان یہ ہے کہ جو پاکستان کے جھنڈے کے اوپر چاند بنا ہوا ہے وہ آخری تاریخوں کا ہوتا ہے جس کا پیٹ جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے اور جس چاند کا پیٹ رائٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے وہ پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے تو یہ پورا اس کا سرکل ہے ادھر سے شروع ہو کے یہاں تک جو ہے وہ اس اینگل کے پر جو نظر آئے گا نا آپ کو چاند وہ پہلی کا ہوگا پھر وہ بڑھنا شروع ہوگا بڑھتے بڑھتے آدھا ہوگا تو سات دن ہوگیا پورا ہوگیا تو چودہ دن پھر وہ کم ہونا شروع ہوگا آخر میں بھی وہ کھجور کی تینی کتنا رہ جائے گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے تاریخ کون سی چل دیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کے روخ سے بھی اور اس کی میں نے آپ کو نشانی بتائی تھی کہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر جو چاند کا نشان بنا ہوگا ہے وہ آخری تاریخوں کا چاند ہے وہ اس طرح بنا ہوئا ہے اور جو پہلی تاریخ کا چاند ہے وہ ایسے ہوتا ہے اگر آپ کی امریکی طرف سے دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا تھا اس کی کوئی نہ کوئی توجیح تلاش کی جائے کہ اس وقت جھنڈے کے اوپر یہ کیوں کیا تو ایک بند ہے تو جی ویسے تلاش کر لی وہ نے کہا جی وہ ستائی رمضان پاکستان زاد ہو ایسی تھی ستائی رمضان تک جڑے وہ چاند ای ایرہ پڑھ دا ہے چلو دیکھیں لوگوں نے کہا جی آخری کا چاند اس لیے تھا تو میرا پوائنٹ آف یہ تھا کہ دوسرے والا چاند ہوتا ہے کہ ایک نئی سلطنت اسلامی سلطنت جو ہے وہ دنیا کے اوپر اس کا ایک عروج آیا ہے وہ زوال ہالی نہ ہوتی تو دونوں طرف تعویل ممکن ہے اس لیے بعد کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے جب جھنڈے بنائے ہیں تو انہوں نے اس کو بے چاند جو ہے وہ پھر اسی طرح دکھایا ہے وہ پاکستان کے جھنڈے کے اپوزٹ والا تاکہ وہ پہلا چاہے وہ جماعت اسلامی کا جھنڈہ ہو اس طرح اور بھی جو بنے ہوئے جھنڈے تو بارل دونوں طرف تعویل ممکن ہے اور جب تعویل ہو سکتی ہے تو یہ کوئی شریح مسئلہ اس میں کوئی کبات والا نہیں ہے